زمی کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے خدا کریں صدا یہ روشنی رہے دھارتی گلوکار محمد رفی جیسا گلوکار بلا شبہ دوبارہ نہیں آیا جس طرح انہوں نے اپنے سنگیت سے خود کو عمر کیا وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کی لائق ہیں محمد رفی جیسا دوسرا گلوکار تو سامنے نہیں آیا البتہ پاکستانی انڈسٹری میں گلوکار ایسا ہے جس کے سر محمد رفی کی یاد تازہ کرتے ہیں یہ گلوکار کوئی اور نہیں بلکہ محمد افراہیم تھے جن کی وجہ شورت مقبول ملی نغمہ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے تھا اس نغمے سے مقبولیت حاصل کرنے والے محمد افراہیم خاطرخواہ کریئر نہیں بنا پائے محمد افراہیم نے اپنا فنی کریئر کس طرح شروع کیا کیسے محمد رفی کی شاگردی اختیار کی آج کل کہاں اور کس سال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں محمد افراہیم 14 اگست 1947 کو دہلی میں پیدا ہوئے ان کا خاندان کاروبار سے منسلک تھا اور والد بھی ایک کاروباری شخصیت تھے جس کی وجہ سے محمد افراہیم کو مالی آسودگی دیکھنے کو ملی وہ نو بھائی اور تین بہنیں تھیں کاروباری خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے تمام افراد کاروبار سے منسلک ہوئے لیکن محمد افراہیم کے اندر کاروبار کرنے کی بجائے گلوکار بننے کی خواہش نے جنم لیا اس زمانے میں تفریقہ واحد ذریعہ ریڈیو ہوتا تھا جس پر گلوکار اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے محمد افراہیم جب گانے سنتے تو خود بھی گنگنا تھے انہیں ریڈیو پر گانے والے سارے ہی گلوکار بھاتے لیکن وہ محمد رفی کی آواز جب سنتے تو مہب ہو جاتے کھیل کود کی عمر میں محمد افراہیم محمد رفی کی آواز کے سہر میں کھو گئے اور ان کی طرح گنگنانے کی کوشش کرنے لگے محمد افراہیم کا خاندان مکمل طور پر مذہبی تھا جہاں پر اس طرح کے معاملات کی سخت ممانعت تھی ان کے والد سخت مزاز کے تھے لیکن انہیں شائری اور تصوف سے بہت زیادہ لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ جب محمد افراہیم نے اپنے علاقے میں غزلیں گانا شروع کی تو مجمع انہیں بھرپور داد دیتا بعض اوقات اس مجمع میں ان کے والد بھی موجود ہوتے جو بیٹے کو سریلے انداز میں گاتا دیکھ کر نہ صرف موم ہوتے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے عرضہ مندی سے بھی نواز دیا محمد افراہیم کی خوشخصمتی تھی کہ انہیں گلوکاری میں نام بنانے کے لیے جس گلوکار کی شاگردی اختیار ہوئی وہ کوئی اور نہیں برسغیر کی سریلی آواز محمد رفی تھے جنہوں نے اپنی آواز سے ایشیا میں سروں کے نئے رس گھول دیئے تھے محمد افراہیم کے علاقے میں اقبال نامی شخص رہتا تھا جو محمد رفی کے گانوں پر ڈھولک بجاتا تھا جب محمد رفی دہلی آئے تو اقبال کے کہنے پر انہوں نے محمد رفی سے گانا سنا اور پسند کیا کچھ عرصے بعد اقبال نے محمد رفی سے محمد افراہیم کو اپنی شاگردی میں لینے کا کہا جس پر پہلے تو انہوں نے نظرانداز کر دیا لیکن پھر ان کا شوق دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی شاگردی میں لے لیا کیونکہ محمد افراہیم تہ کر گئے تھے کہ انہوں نے محمد رفی کا شاگرد بننا ہے تو اپنے ساتھ مٹھائی سوٹ کا کپڑا گڑ اور چنے ساتھ لے گئے ان کی خدمت میں پیش کی جو شاگردی اختیار کرنے کے بعد عمومی طور پر پیش کیا جاتا ہے محمد افراہیم انیس سو ساٹھ تک دیلی میں مقیم رہے اس دوران ان کی ملاقات پاکستانی موسیقار نائشات سے ہو گئے جو پاکستان ہجرت کر چکے تھے اور وہاں میں خانہ کے نام سے فلم بنا رہے تھے انہوں نے محمد افراہیم سے کہا کہ بھارت میں محمد رفی موجود ہیں اگر آپ پاکستان آ جائیں تو آپ لاہاں کی محمد رفی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز بالکل ان جیسی ہے اس وقت محمد افراہیم کی عمر میز ساتھ کاروبار چلا رہے تھے اس لیے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آیا محمد افراہیم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دہلی چھوڑ کر لاہور آئے اور ناشات سے ملاقات کی انہوں نے محمد افراہیم سے کہا کہ اس وقت میرے پاس کوئی فلم نہیں جیسے ہی کوئی فلم بناوں گا تو تمہیں چانس دوں گا اس دوران محمد افراہیم کی دوستی گلوکار مجیب عالم سے ہو چکی تھی جو فلم میخانہ کی گیت سے شہرت حاصل کر چکے تھے اس وقت موسیقار لال محمد اقبال فلم جاگ اٹھا انسان کے لیے موسیقی ترتیب دے رہے تھے انہوں نے محمد افراہیم کو گانا ریکارڈ کرانے کے لیے کراچی بلایا اور ان کی آباز میں ڈوئٹ گیت گوری پھر سے بجاب پایا لیا پیپل کی چھاؤں میں ریکارڈ کر آیا جس میں ساتھی گلوکارا نسیمہ شاہین تھی اس فلم کے تمام تر گیت سپر ہٹ رہے جس کی وجہ سے محمد افراہیم کے حصے میں بھی لائم لائٹ آئی لیکن وہ اس لائم لائٹ کو برقرار نہ رکھ پائے کیونکہ انہیں انڈسٹری کے رموز و اقاف کا آئیڈیا نہیں تھا انہیں موسیقار ناشاد لے کر آیا اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں پہلے گیت کا کریڈٹ ملے جو انہیں نہیں ملا جس پر وہ نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ انہوں نے محمد افراہیم کی جگہ دیگر گلوکاروں کو موقع دینا شروع کیا ایک وقت ایسا آیا کہ ایک فلم کے لئے پرڈیوسر نے زور دے کر محمد افراہیم کا گانا شامل کروایا لیکن بعد میں ناشاد نے اس گیت کو احمد رشدی کی آواز میں شامل کر کے فلم کا حصہ بنایا اس وقت محمد افراہیم اور احمد رشدی کی بہت دوستی تھی لیکن اس حرکت کے بعد وہ احمد رشدی سے دور ہو گئے جب اس بات کا علم احمد رشدی کو ہوا تو انہوں نے نہ صرف افراہیم سے معذرت کی بلکہ انہیں یہ بھی کہا کہ اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ کبھی گیت ریکارڈ نہ کرواتے محمد افراہیم فلمی گلوکاری میں نام تو نہ بنا سکے البتہ ان کے حصے میں لا زوال شہرت آئی ملی نغمہ زمین کی گود رنگ سے اومنگ سے بھری رہے سے انہوں نے شہرت حاصل کی جس نے انڈسٹری میں انہیں عمر کر دیا یہ نغمہ جب بھی سکرین پر نشر کیا جاتا تو دیکھنے والے مہب ہو جاتے اور حسین یادوں میں گم ہو جاتے محمد افراہیم نے اپنے کریئر میں کموں بیش تین سو سے زائد ملی نغمیں گنگنائے لیکن کوئی بھی انہیں زمین کی گود اومنگ سے رنگ سے بھری رہے جیسا مقبول نہیں بنا سکا محمد افراہیم نے گلوکاری کو خیر آباد تو کہہ دیا لیکن وہ فنی تقریبات کا حصہ بنتے رہے کراچی میں جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ ان میں خاص طور پر شرکت کرتے اور لائی پرفارمس دیتے وہ ان تقریبات کی جان بن چکے تے لہٰذا انہیں ان تقریبات میں لازمی طور پر مدعو کیا جاتا محمد افراہیم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کراچی میں وہ مقیم ہے جہاں وہ انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا کراچی میں اپنا گھر ہے جسے ان کی بیوی نے انتہائی نفاست اور سلیقے سے سجایا ہوا ہے محمد افراہیم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے ایک شادی کی جسے وہ ابھی تک نبھا رہے ہیں ان کے چار بچے ہیں جن میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں سب بچوں کو آواز ان کے والد سے ویراست میں ملی لیکن انہوں نے اسے پروفیشن نہیں بنایا محمد افراہیم کے بعد ان کا بیٹا رحمان افراہیم بھی گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھ چکا انہوں نے کچھ بینڈز کے ساتھ مل کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا ان کا سوشل میڈیا پر اپنے نام سے فیس بک پیج ہے جہاں وہ اپنی فنی زندگی کو شیئر کرتے ہیں محمد افراہیم نے شامدار زندگی گزاری انہیں فیم بھی ملا دولت بھی لیکن قسمت کی دیوی ان پر زیادہ مہربان نہ رہی وہ دیگر گلوکاریوں کی طرح ہٹ نہ ہو سکے جیسے انہیں ہونا چاہیے تھا تاہم انہیں ملی نگموں نے اب تک عوام میں زندہ رکھا ہے جب بھی یہ نگمیں بچتے ہیں تو محمد افراہیم کو لوگ یاد کرتے ہیں فنکار کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے زندہ رہے اور یہ کام محمد افراہیم نے کر لیا اچھا ہوا مجھے بھول گئے مجھے بھول گئے مجھے بھول گئے